وَشْفُرُو لِي وَلَيَ تَقْفَرُو شُكُرُ کرو کُفر نا کر شُكُرُ کرو کُفر نا کر تو پہلے میں ایک بات بتا دوں کفر کا لفظ کبھی ایمان کے مقابلے بولتے اور کبھی کفر کا لفظ شکر کے مقابلے بولتے یہ ایمان ہے یعنی کفر نہیں یہ کفر ہے یعنی ایمان نہیں تو تنہیں ایمان و کفر یہ مومن ہے کافر نہیں یہ کافر ہے مومن ہے تو اس طرح سے کبھی کفر کو ایمان کے مقابل میں بولتے ہیں اور کبھی کفر کو شکر کے مقابل بولتے ہیں کہ شکر کرو کفر نا کرو تو اب اس کفر کے معنی کیا ہوں جو شکر کے مقادل میں ہے تو پہلے شکر کا معنی مطلب کریں اب جو شکر کا معنی ہوگا اس کا جو قلتہ ہوگا وہ قفر ہوگا اب میں شکر کا معنی بہت سلیس ادناس سے بیان کرنا چاہوں گا نیمت کے بدلے کسی کی تاریش کرنا یا تعظیم کرنا یا خدمت کرنا یہ شکرہ بہت سلیس ادناس سے تاکہ آپ کا ذہن دیو سے بھول کرتا ہے نیمت کے بدلے یہ خیال ہے میں نے کوئی نیمت آپ کو دی آپ نے میری تاریش کی یہ شکرہ یا میری تاریم کی یہ شکرہ یا خدمت کی یہ شکرہ مجھو اس میں ایک شکر ہے نیمت کے بدلے تو نیمت کے بدلے تاریش کرنا شکر نیمت کے بدلے تاریم کرنا شکر نعمت کے بدلے خدمت کرنا شکر اب اُلتاؤ نعمت ملے اور تعریف نہ کرو یہ کو نعمت ملے اور تعریف نہ کرو یہ کو نعمت ملے اور خدمت نہ کرو تو یہ کو شکر کے مقابل تو بسکروں لی میری تعریف کرو میری مدھوش نہ کرو اور میری حمد سے دوگردانی نہ کرو شاکتی پرہو کام شروع نہ بنو یہاں پر تیچیدہ سے سوال ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا کہ تاریخ والا معاملہ تو آسان ہے نعمت کے بدلے تازیم وشکرولی میری تازیم کرو میری تازیم سے انکار نہ کرو میری تازیم سے جہرہ مت پھرو تازیم کرو گے تو شاکر ہو گے نہیں کرو گے تو کافر دوسرا کیا میری خدمت کرو میری خدمت سے انکار نہ کرو خدمت کرو گے تو ساکر نہیں کرو گے تو کافر بات تو قسم ہو گئی سوال یہ ہے کہ خدا کی خدمت کہتے کرو خدا کس کی خدمت کا مختار اوپیرا خدمت کرو کرتے ہو تو شاکر نہیں کرتے تو کافر آیتی خدا کی خمجب تازیم سے خدا کی خمجب تازیم سے خدا کی خدمت چاہتے خدا کی خدمت یہ مختلفت ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لفظ ملتے جراتے ہیں اسی لئے پیچھت گیا ہے ایک چیز ہے ایب آسا اور ایک چیز ہے تازیم اور یہ صحیح ہے کہ ہر عبادت تازیم ہے مگر ہر تازیم عبادت نہیں اس کو میں یوں کہوں کہ ہر انسان جانور ہے مگر ہر جانور انسان نہیں جو ہر عبادت تازیم ہے مگر ہر تازیم عبادت نہیں اور عبادت اور ہم جس تازیم معروف و مطالف جس تازیم ہے اس نے فرق کیا ہم تازیم کسی کرتے ہیں ہم تازیم کسی کرتے ہیں جو ہمارے سامنے آئے سامنے ہی نہیں آیا کہ مسلم خیال میں تو آئے تصور میں تو آئے ادراک کے دائرے میں تو آئے جس کی بھی ہم تازیم کریں گے یا تو سامنے ہو یا ہمارے ادراک میں ہو ہمارے تصور میں ہو ہمارے خیال میں ہو تو اب خدا کی تازیم کیسے نہ سامنے نہ خیال کی رسائی نہ وہاں ادراک کی پہنچ نہ وہاں ہمارے دمان میں آتکنے والی ذات تو اس کی تازیم کا ہے عبادت کے لئے مابوس کا سامنے ہونا ضروری نہیں عبادت کے لئے مابوس کا ادراک میں ہونا ضروری نہیں عبادت کے لئے مابوس کو خیال کے اندر ہونا ضروری نہیں بلکہ جو سامنے ہو وہ کیسا مابوس ہے جسے ہمارا خیال بھیجلے جو ہمارے ادراک میں آ جائے وہ خیال مابوس عبادت کے لئے ضروری یہ ہے جس کو ہم مابوس بدھائے وہ ہمارے وہم و ادراک سے وراؤ الوراؤ جس کو ہم سمجھنا سکے جہاں ہماری ذات کی رسائی نہ ہو سکے تو عبادت کے لئے مابوس کرنا دیکھنا ضروری نہ سمجھنا ضروری نہ سامنے آنا ضروری مگر تعذیب تعذیب کے لئے ضروری ہے کہ موظف یا تو سامنے ہو یا ہمارے خیال میں ہو یا ہمارے ادراک میں ہو اب خدا یہ کہتا ہے میری تعذیب کرو کرتے ہو تو ساکر نہیں کرتے تو کافر اب خدای سے جلے پوچھیں تیری تعذیب کی شکل کیا ہے وہ تیری خدمت کی شکل کیا ہے تو جواب ملے گا وَمَنْ يُعْزِمِ شَائِرَ اللَّهُ فَإِنَّا مِنْ تَقْبَلْ قُلُو جو اللہ کے شائل کی تعذیب کرے یہی دل کا تقوی ہے شائل کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی مجبوط اور بہت ہی پیچیدہ حوام کے لئے ہے میں شائل کو ترجمہ کر دوں جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعذیب کرے یہی دل کا تقوی ہے یہی دل کا تقوی ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ خدا کے دین کی نشانی کون تو انکھول اگر سیکھنا ہے تو قرآن ہی سے سیکھو اِنَّتْ صَفَ وَالْمَرْوَقَ مِنْ شَائِرِ اللَّهُ صَفَ وَالْمَرْوَقَ یہ خدا کے دین کی نشانی یہ ہے قرآن صَفَ وَالْمَرْوَقَ جو اس کو خدا کے دین کی نشانی نامان مقافر اِنَّتْ صَفَ وَالْمَرْوَقَ مِنْ شَائِرِ اللَّهُ صَفَ وَالْمَرْوَقَ یہ خدا کے دین کی نشانیوں میں یہ خدا کے دین کی نشانیوں میں سے ہے وَمَنْ يُعْزِّمْ شَائِرَ اللَّهُ قَئِنْهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعذیب کرے یہی دل کا تقوی ہے نتیجہ نکالو کبرا سخرا سامنے موجود ہے پہلا پہ قدم آتیا اِنَّتْ صَفَ وَالْمَرْوَقَ مِنْ شَائِرِ اللَّهُ یہ صُغْرَا ہو گیا وَمَنْ يُعْزِّمْ شَائِرَ اللَّهُ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ جنابِ والا سُغْرَا نتیجہ ظاہر ہو گیا کہ صفا و مروع کی تعذیب دل کا تقوی جو کہے صفا و مروع خدا کے دین کی نشانی نہیں وہ بھی کافر اور جو کہے خدا کے دین کی نشانی کی تعذیب دل کا تقوی نہیں وہ بھی کافر تو صفا و مروع یہ خدا سے دین کی نشانی تو ان کی تعذیب دل کا تقوی ایک بات یہ بتاؤ یہ صفا و مروع کسی پیغمبر کا نام ہے کسی غوش کسی قطب کسی ابدال کسی اوطار یہ کیا ہے کہ پہاڑیاں پہاڑیاں پتھر کی تازی مو جل کا تقوی پتھر کی تازی مو جل کا تقوی کس مقام پہ جب میں پہنچتا ہوں تو کہتا ہوں پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے چلو پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے چلو مقام ابراہیم پتھر خانے کاوا پتھر حجرِ اسواس پتھر صفا مروع پتھر غارِ حراب پتھر جبلِ رحمت پتھر عرفات کا میدان پتھریلا میدان میناجی وادی پتھریلی وادی پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو وہاں چلو پتھر کا مقدر دیکھنا ہے اور ہمیں تو بلایا گیا تھا یہ کہتا خدا کا فرد ہے مگر جب ہم ہوتے تو ایک پتھر کی طرف گھمایا جا رہا ہے ایک پتھر کو چھمایا جا رہا ہے دو پتھروں سے دوڑایا جا رہا ہے پتھریلے مقاموں پر ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے ہم نے کہا پتھر کا مقدر کیا تھا اور پھر اسلام سے میں نے پوچھ لیا اسی کعبے میں چین سو ساٹھ پتھر تھے اس کو انہیں نکال کے پھیک دیا اور ایک پتھر کو چھپکا دیا اور اس پتھر ایسا مقدر ہوانا کہ رسوعلہsilو کے ہوت وہاں پہنچ رہ 지�่ا ہے ا validated gardens içinde ہ رہاں ایسا مقدر حجر علیہ اخواد یہ چین سو ساٹھ کو نکالا ایک کو چھپکا دیا یہ کیا ماں ملیا تو اسلام کہے گا ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا وہ پتھر اور سے جو نکالے گئے یہ پتھر اور ہے جو سب آیا گیا یہ پتھری نہیں ہے یہ روحے کعبہ ہے یہ نفس کعبہ ہے یہ کعبہ کی جان ہے